اسلام علیکم ناظرین آپ کے ایک تعداد ترین حبر سے اگاہ کر دوں یہ ان چوروں کے لئے عمران خان کا بڑا تفہ ہے حسن نصار کی سنہری الفاظ سے کپتان کی خوب تعریف کمیشن نواز شہباز اور زرداری کے لئے عمران خان کا بڑا تفہ ہے حسن نصار یہ بہت بڑا احسان ہے کیونکہ بے ایمان کو ایماندار ثابت کرنا آسان ہوتا ہے لیکن ایماندار کو بے ایمان ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے کمیشن کو چاہیے کہ پہلے مرلے میں دس سالوں کا پھر اگلے دس سالوں کا حساب گرے نیجی ٹی وی کے پروگرام میں تفسرہ سینئر تجزیہ کار حسن نصار نے کہایا کہ کمیشن نواز شہباز اور زرداری کے لئے عمران خان کا بڑا تفہ ہے یہ بہت بڑا احسان ہے بے ایمان کو ایماندار ثابت کرنا آسان ہوتا ہے ایماندار کو بے ایمان ثابت کرنا بہت مشکل ہے کمیشن پہلے مرلے میں دس سالوں کا پھر اگلے دس سالوں کا حساب گرے انہوں نے نیجی ٹی وی کے پروگرام میں مریم نواز اور بلاول بڑو کی ملاقات پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک وقت تھا جب نواز شریف مطمہ بینزیر بڑو کو سیکیورٹی ریسک اور مطمہ بینزیر بڑو نواز شریف کو حکارت سے نوازو کہتی تھی حسن حصار نے کہا کہ نواز شریف نے ایک وقت جب بلاول کے ابو کو اٹھوایا اور اس کی زبان کٹوائی جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا وہ بندہ سینٹ میں موجود ہے نواز شریف کے ابا جی کو اٹھوایا اور جیل کے اندر ڈالا آج بلاول بڑو اور مریم نواز دونوں کے ابا جی جیل میں ہیں آگے کیا ہوتا ہے وقت بتائے گا حسن حصار نے کہا کہ شباہ شریف اور کمپنی کے لیے مشتاق چینی جیسا حساب گارہ ہی وعدہ ماف گواہ کافی ہوگا حساب ڈال نے فٹیاں دکھائی تھی کہ مجھ کو ڈراد دمکا کر بیان لیا گیا تھا اس لیے نیب کو مشتاق چینی کا شقین کر لینا چاہیے انہوں نے کہا کہ شباہ شریف کون آدمی ہے ایک دیلی کی کرپشن نہیں کی کبر کھوڑ کر نکال لینا آپ دیلی کی کرپشن کہاں ہیں آپ تو عربوں کا دور ہے سلمان شباز بلا وجہ ملک سے باہر اور حمزہ شباز ملک کے اندر ایسے ہی نہیں ہیں کچھ تو وجہ ہے جس کی وجہ سے سلمان شباز باہر بیٹھا ہے اگر یہ لوگ بچ گے پھر کچھ نہیں بچے گا لوگوں کا ایمان ریاستہ سے اٹھ جائے گا انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں سیازت چھوڑ دیں گے تو کیا تم ہم پر حسان کرو گے تمہارا تو ماضی بھی ریورس ہونا چاہیے حسن سار ایک سوال وزیراعظم عمران خان نے اعلان کی ہے کہ ملک کو دس سالوں میں کیسے لوٹا گیا اس کے لیے کمیشن بنائیں جس میں آئی ایس آئی ایم آئی آئی بی ایف بی آر ایس ای سی بی کے نمائندے شامل ہوں گے کہ جواب میں کہا آپ نے جتنے نام دیئے جتنی بار لیئے اتنی بار میرے دل سے الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر نکلا تو ناظرین آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کے اس خواہروں میں کمیل باکس میں دیں وزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازمان سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں